اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں عریبہ حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہرڈائنز پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے امریکی خلائی ادارے ناسا کی 2014 کی انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن سے لی گئی ایک بر کی آلودگی سے متعلق تصویر شیئر کر کے اسے پشاور جلسہ قرار دے دیا اکستان تحریک انصاف کا جلسہ گزشتہ روز بعد نماز اشہ پشاور میں منعقض ہوا جس میں پارٹی رہنما و سمیر سابق وزیر اعظم امران خان نے خطاب کیا بلاول بھٹو نے ٹوٹر پر امران خان کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسترس ایریکٹڈ عدالتوں و دیگر پر حملے کر رہا ہے عدالتوں نے بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ڈپٹی سپیکر وزیر اعظم اور صدر نے آرٹیکل چھے کی درجیاں اڑائیں امران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے تحریک عدم اعتماد سب اصار کرنے کی کوشش کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کہا کہ میں نے بطور قائم مقام سپیکر پی ٹی آئی کے ایک سو تیس عرقی ان کے استفعوں کو منظور کر لیا ہے ٹوٹر پر اپنے بیغام میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے عرقی ان کے استفعے رولز کے تحت منظور کیے گئے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر ستارت دوانائی اور بجلی کی لوٹ شیڈنگ پر اجلاس ہوا جس میں دوانائی ڈیویزن نے وزیر اعظم کو سابقہ حکومت کی نااہلی کی چارڈ شیٹ پیش کی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں بجلی کی قلت نہیں بلکہ کارخانے اندھر نہ ہونے اور فنی خرابیوں کے باعث بند پڑے ہیں ٹوٹر کے ایک سارف نے عمران خان کی ماضی کی ایک خوشکوار ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے دکھا جا سکتا ہے سارف نے ویڈیو میں جمائمہ کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ ہم آپ کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو جہاں دیگر ٹوٹر سارفین نے پسند کیا وہیں جمائمہ نے بھی اس ویڈیو پر پسندیلگی کا اظہار کیا پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل نے نئی حکومت سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کرنے کی درخواست کر دی کامران اکمل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ڈپارٹمنٹر کرکٹ کی بندش کی وجہ سے متعدد کرکٹرز بیروزگار ہوئے ہیں میری نئی حکومت سے درخواست ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کر آئے ان کا مزید کہنا تھا کہ رمیز راجہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو انہیں عہدے پر جائی رہنا چاہیے ملک کے بلائی لاکھوں میں خوش اور گرم موسم کے بعد بادلوں اور ہواوں کی آمد سے موسم میں بہتری آ گئی محکمہ موسمیات نے آج بلائی لاکھوں میں رمجم کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خطہ پوٹوہار، میاں والی، سرگودہ، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکورٹ میں بارش کا امکان ہے لاہو، شیخ اپورا، فیصل آباد اور ناروال میں تیز ہوائیں اور ہرکی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات نے آج سے کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراس کے مطابق آج درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ کل درجہ حرارت 36 سے 38 اور آئندہ آنے والے دنوں میں 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو سکتا ہے گلوکارا ودکارا حدیقہ قیانی نے کہا ہے کہ بلال فن کی بنیاد کو سمجھنے والے حقیقی فنکار ہیں میرا بلال کے ساتھ گہرہ تعلق بن گیا ہے حدیقہ قیانی نے انسٹرگرام پر بلال عباس کے ساتھ اپنی چند تصاویر شیئر کی ہیں انہوں نے یہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بہت سے کاموں کے باوجود میں بلال کے ساتھ کام کرنے کے اپنے تجربے کو شیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہتی تھی نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت نہ ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزج کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv like کیجئے ہمارا facebook پیج follow کیجئے انسٹرگرام پی subscribe کیجئے ہمارا youtube چینل بہتر ٹیلیویزن نیکرک